السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ سن رہے ہیں انوکھی کانیو کا چینل آج ہم ایک ہورر سٹوری سننے جا رہے ہیں جو تین حصوں پر مشتمل ہے زفر کو قدیم امارتیں دیکھنے کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ وہ اپنی چچا کے ساتھ ہندوستان گیا جہاں چچا کے معموم ممانی رہتے تھے ان کا گھر دیلی میں سبدر جنگ روڈ پر واقع تھا وہاں ان کا قیام ایک ہفتہ تھا چنانچہ زفر صبح ناشتہ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی تاریخ امارت کو دیکھنے کے لیے نکل جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ایک دن وہ دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گیا تو وہاں چند انگرے سیاہ بھی گھوم رہے تھے ان کے ساتھ مقامی گائیڈ بھی تھے جو انہیں وہاں گمانے آئے تھے سبدر نے ایک گائیڈ کو دیکھا جو بوڑا تھا اور قلعہ کے دروازے کے قریب کھڑا تھا ہر سیاہ کو اپنی خدمات پیش کر رہا تھا میں آپ کو قدیم تاریخ امارتیں دکھا سکتا ہوں وہ سیاہوں سے مقاتب ہو کے کہتا لیکن سیاہ اسے نظرنداس کر کے آگے بڑھ جاتے زفر کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس بوڑے سے دیگر تاریخ مقامات کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے کیونکہ شہر کی تو وہ تمام تاریخ امارتیں دیکھ چکا تھا چنانچہ وہ بوڑے قائیڈ کے قریب آیا اور اسے سلام کیا اس سے پوچھا بابا دیلی شہر کے باہر بھی کوئی تاریخ مقامی امارتیں ہیں بے شمار امیٹا تم کونسی جگہ دیکھنا چاہتے ہو بوڑے نے مسکرا کر جواب دیا یہ تو آپ ہی بتائیں کہ میں اس ملک میں اجنبی ہوں میمان ہوں یہاں پہلی مرتب آیا ہوں زفر نے کہا غالباً تم پاکستان سے آیا ہو بوڑے نے اسے خور سے دیکھا اور کہا میرا نام راملال ہے اور میں گلستہ چالیس سالوں سے سیاہوں کی رہنمائی کر رہا ہوں شہر کے مذہباتی علاقوں میں قدیم امارتیں مسجدیں اور مندر ہیں تمہیں ان مقامات پر لے چلوں گا میری فیز پانس سو روپے ہوگی روزانہ کی یعنی صبح سے لے کر شام تک ٹھیک ہے میں آپ کو پانس سو روپے بھی دوں گا اور اپنے ساتھ دوپیر اور رات کا کھانا بھی کھلاؤں گا سفر کا خرچہ بھی سہرہ میں اٹھاؤں گا سفر نے کہا آپ مجھے قدیم قدیم ترین امارتوں کی سہر کراؤ سو سال پرانی یا تین سو سال پرانی امارتیں دیکھو گے بوڑے راملال نے زفر سے مخاطب ہو کے کہا کیا اس سے بھی زیادہ قدیم امارتیں ہیں زفر نے بوڑے سے پوچھا ہاں نوجوان مغل شہنشاہ باور سے پہلے کے حکمرانوں کے دور میں امارتیں ہیں جو پانچ سو سال پرانی ہیں راملال نے اس کی بات کا جواب دیا تھی کہ آپ مجھے ایسی قدیم امارتیں دکھاؤ زفر نے خوش ہو کر کہا آؤ میری ٹیکسی موجود ہے پیٹرول کا خرچہ تمہیں اٹھانا پڑے گا راملال نے کہا زفر اس کے ساتھ قلعے کے حدود سے باہر آیا جہاں گاڑیاں کھڑی تھی راملال کی پرانی ٹیکسی تمام گاڑیوں کے آخر میں کھڑی تھی زفر اگری شیٹ فٹ بیٹھ گیا راملال اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کر کے ٹیکسی کو آگے بڑھا دیا شہر کی حدود سے نکل کر وہ مغرب کی سمت میں جانے والی سڑک پر آ گئے اور ٹیکسی دوڑانے لگا راملال اس امارت کا کیا نام ہے تاریخی ہے وہ کتنی دور ہے زفر نے راستے میں راملال سے پوچھا وہ امارت امیر تحمور بادشاہ کے زمانے کی ہے جب تحمور بادشاہ پہلی مرتبہ ہندوستان آیا تو اس نے دہلی سے دس میل دور اپنا پڑاؤ کیا وہاں اس کے ایک خوبصورت محل نمہ امارت بنوائی چند دن میں وہ اس میں رہا اور پھر دہلی چلا گیا اس وقت وہ امارت خالی پڑی ہے اس کا نام تحمور ہاؤس ہے قریبی ایک گاؤں ہے لیکن دہاتی لوگ وہاں نہیں جاتے کیونکہ دہاتیوں کو تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کبھی کبھی کوئی سیاہ وہاں جاتا ہے سیر کر کے چلا جاتا ہے لیکن وہ تیمور ہاؤس کے کیمرے سے تصویریں ضرور بناتا ہے کیا تم بھی تصویریں بناوگے کیوں نہیں یہ کیمرہ کیمرہ نہ میرے پاس ہے سفدن نے کندے سے اتار کر کہا یہ دیکھیں یہ ہے میرا کیمرہ رام لال کشنا بولا تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی مین روڈ سے کچھ سڑک پر مڑ گئی جو تیمور ہاؤس کی طرف جاتی تھی رام لال مہر ڈریور تھا مین روڈ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں تھا اس نے ٹیکسی گاؤں کے باہر ایک جگہ روکی اور اتر کر گاؤں کے اندر چلا گیا وہاں سے اس نے چار سیل والی ایک بڑی چار سیل والی ایک بڑی ٹارچ خریدی اور واپس آ کر اپنی شیل پر بیٹھ گیا یہ ٹارچ رکھ لو کام آئے گی امارت کے اندر اندھیرہ ہو گا اس نے ٹارچ زفر کے حوالے کرتے ہوئے کا پھر ٹیکسی آگے بڑھا دی گاؤں سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگل تھا جو نائے بائیں دور تک پھیلا ہوا تھا رام لال نے جنگل سے باہر ہی ٹیکسی روک دی جنگل زیادہ خوفناک لگ رہا تھا تیس چالیس قدم چلنے کے بعد ایک چھوٹا سا میدان آیا اس میدان میں ہی تیمور ہاؤس تھا رام لال نے کہا یہ دکھو یہ ہے تیمور ہاؤس رام لال نے کہا میں باہر کھڑا ہوں آپ اندر جاؤ اور دیکھ کر آ جاؤ کیا آپ اندر نہیں آوگے میرے ساتھ زفر نے رام لال سے پوچھا نہیں اس گاؤں کے بچے بہت شر آتی ہیں پچھلی بارے میں ایک سیاہ کے ساتھ تیمور ہاؤس میں گیا تو وہاں گاؤں کے بچوں نے ٹیکسی کے ٹائروں سے ہوا نکال دی اور بھاگ گئے مجھے گاؤں میں جا کر میکینک کو ساتھ لانا پڑا وہ اپنی جیب کے ساتھ ٹیکسی بان کر گاؤں میں اپنی ورکشاپ تک لے گیا وہاں ٹائروں اور وہاں ٹائروں میں ہوا بھری تھی رام لال نے کہا بہرحال ضرورت پڑے تو مجھے آواز دے دینا رام لال نے زفر سے مخاطب ہو کر کہا زفر ٹار شاہت میں لیے جنگل میں داخل ہوا اور آگے بڑھنے لگا تھوڑی تیر بعد وہ جنگل سے نکلا تو سامنے ہی ایک قدیم عمارت نظر آئی اور زفر رکھ کر عمارت کا جہدہ لینے لگا عمارت کا دروازہ کھلا لیکن اندر اندہرہ نظر آ رہا تھا عمارت کے عمارت چھاندار تھی لیکن اس پر شدیوں کی دھول گرد جمع ہوئی تھی عمارت کے گرد بھی درک تھے زفر آگے بڑھا اور ٹارج جلا کر عمارت میں داخل ہو گیا یہ لمبی رہداری تھی جس میں دونوں جانب آٹھ دس کمرے بنے ہوئے تھے چھت کے ساتھ مکڑیوں کے بیشوار جالے لٹک رہے تھے تمام کمروں کے دروازے بند نظر آ رہے تھے لیکن آخری کمرے کا دروازہ کھلا تھا زفر اس کمرے کے آگے کمرے کے طرف بڑھنے لگا جو ہی اس کمرے کے قریب پہنچا چھت سے چمکادر چھت سے چمکادر ایک بڑی سی چیختی ہوئی اور تیوی زفر پر جھپٹی زفر نے بھوکلا کر خود کو بچانے کی کوشش کی اس کے ہاتھ سے ٹارش فرش پر گر کر بجھ گئی وہاں خوب تاریخی پھیلی ہوئی تھی زفر گھبرا کر دیوار سے جا لگا وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چمکادر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر چمکادر دوبارہ نہ آئی تب وہ فرش پر بیٹھ کر ٹارش تلاش کرنے کے لئے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگا کچھ دیر گزر گئی ٹارش ناولی اور اندھیرہ اتنا زیادہ تھا کہ زفر کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے پیارے بچوں یہ تھی بھوٹ بنگلے کی پہلی اپیسوڈ اب نیکس اپیسوڈ میں میں آپ کو دوسرا ایسا سناوں گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو کامنٹس میں رائے کا اظہار کیجئے اور میرے چینل 786 کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اسلام علیکم